نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پی آئی اے کا اروج و زوان کولم نگار ہے پیر فاروق بہاول حقشہ اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org بیرون ملک رہنے والے پاکستانی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے ساتھ ایک رومینس رکھتے تھے جو شخص بھی بیرون ملک روانہ ہوتا یا پاکستان واپس جاتا تو پاکستانی پرچم بردار ائر لائن کو ترجیح دیتا دیارے غیر میں ائرپورٹ پر کہیں کونے میں بھی پی آئی اے کا کیبن دیکھتے تو وہیں ایک چھوٹا سا پاکستان آباد ہو جاتا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ایک ہی اڑان میں یورپ اور کینیڈا سے مسافروں کو اپنی باہوں میں بھرتی اور لاہور، اسلام آباد یا کراچی میں ان کے مطلوبہ ائرپورٹ پر اتار دیتی اگر کوئی شخص بیرون ملک مزدوری کرتے ہوئے وفات پا جاتا تو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ایک ہمدرد دیدارے کی طرح اس کے سارے فرائز اپنے ذمہ لیتی اور اس کی میت کو پاکستان منتقل کرنے کے تمام انتظامات منٹوں میں تیپ آ جاتے ایک طویل عرصے تک پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن بیرون ملک رہنے والوں کے لیے ایک ماں کا کردار ادا کرتی رہی پھر اس ائر لائن کو نظر لگ گئی محافظ رہزن بن گئے اروج سے زوال تک کا سفر ایسے بے دھنگے طریقے سے تیہ ہوا کہ آج اس کا نوحہ لکھتے ہوئے قلم بھی رو رہا ہے اور دل بھی بوجل ہے میں ان دنوں بیرون ملک سفر پر ہوں جس جگہ بیٹھتا ہوں پی آئی اے کا نوحہ شروع ہو جاتا ہے ہر پاکستانی کا دل پی آئی اے کے توہین آمیز اختتام پر انتہائی اداس ہے جو مسافر ایک ہی اڑان میں دنیا کے کسی بھی کونے سے پاکستان پہنچ جاتے تھے آج انہیں پاکستان آنے کے لیے دربدر ہونا پڑتا ہے پروازیں بدلنا پڑتی ہیں کئی ملکوں کی خاک چھاننا پڑتی ہے سامان اتارنا اور چڑھانا پڑتا ہے اور جو کام پی آئی اے سات گھنٹوں میں سر انجام دے دیتی تھی آج وہ بارہ گھنٹوں میں بھی بطریقے احسن انجام نہیں پاتا دیارے غیر میں وفات پانے والوں کی میتیں جو ضروری کارروائی کے بعد پی آئی اے اپنے ذمہ لے لیتی تھی آج اس میت کو کئی کئی دن سرد خانے کی نظر ہونا پڑتا ہے اول تو کوئی ائرلائن میت لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی اور اگر کوئی تیار ہو بھی جائے تو اس کے اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ مرنے والے کی ساری جمع پونجی بھی لگا دی جائے تو بھی وہ اخراجات پورے نہ ہو سکیں مجبوراً پاکستانی کمیونٹی سے چندہ کر کے اپنے بھائی کی میت دیارے غیر سے وطن بھیجی جاتی ہے اور وہ بھی کارگو کے ذریعے ایک شخص کے خاندان کے لیے اس سے بڑی عذیت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص ساری عمر دیارے غیر کی خاک چھانتا رہا اور اپنے اہل خانہ کا پیٹ پال لیں ان کے گھر بنانے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے اپنی عمر صرف کر دی جب اسے مردہ حالت میں پاکستان آنا پڑا تو وہ مناسب طریقے کے بجائے کارگو سامان کے ایک حصے کے طور پر پاکستانی ائرپورٹ اترتا ہے اخراجات کی تو بات چھوڑیں اصل بات تو عزت و وقار کی ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کا پرچم دنیا کے ہر ائرپورٹ پر لہراتا تھا آج وہ پرچم اندرون ملک بھی رسوہ ہو رہا ہے جس کے تیاروں پر غیر ملکی ائرلائنز تربیت لیا کرتی تھی آج ان تیاروں کی حالت ایسی ہے کہ شاید انہیں سڑکوں پر بھی نہ چلایا جا سکے جو ادارہ غیر ملکی ائرلائنز کو فضائی میزبان تیار کر کے دیتا تھا آج وہاں پر دھنگ کے میزبان بھی دستیاب نہیں جس کے پائلٹ دنیا بھر کے لیے عزت و فخر کا نشان ہوا کرتے تھے آج ان کے ماتھے پر جالی ڈگری کا جھوٹا داغ لگا کر پوری دنیا میں ان کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے پی آئی اے کے زوال کا ہر دن پاکستانیوں کے دل زخمی کرنے والی داستان ہے یہ کہانی لکھتے ہوئے انگلیاں فگار ہیں کس کے ہاتھ پہ میں پی آئی اے کا لہو تلاش کروں ایک ایسی ائرلائن جس کے پاس کل 33 تیاریں ہیں جن میں 17 اے 320 12 بوئنگ ٹریپل سیون اور 4 اے ٹی آر ہیں جس کے مجموعی احساسوں کی بک ویلیو تقریباً ایک سو پینٹسٹ ارب روپے اور ساٹھ فیصد شیئرز کی مالیت تقریباً اکانوے ارب روپے بنتی ہے جبکہ حکومت نے خریداروں کو راغب کرنے کے لیے کم از کم بولی 85 ارب روپے مقرر کر رکھی ہو اس کی بولی محض 10 ارب روپے لگانا بزات خود توہینہ میز اور ناقابل یقین ہے ایک ایسی کمپنی جسے ہوا بازی کا تجربہ ہی نہیں اس کو نیلامی کی بولی میں شامل کرنا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے غیر سیاسی وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف وزیر نچکاری جناب عبدالعیم خان وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزیب کی صلاحیتوں کا امتحان ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر قومی اساسہ برائے فروخت نہیں ہوتا ہم تو یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ ملکی معیشت کے اشاریے بہتر ہوں گے اور سٹیل مل پی آئی اے جیسے ادارے پاؤں پر کھڑے ہوں گے خدارہ ملک کی سلامتی اور ملک کا امتیازی نشان بننے والے اداروں کو فروخت کرنے کے بجائے ان کی بحالی پر توجہ دیں اگر صوبہ خیبر پختونخان صوبہ پنجاب اور پلوٹ بیچنے والی کمپنی یہ ادارہ چلانے کا دعویٰ کر سکتی ہے تو خود حکومت کیوں نہیں چلا سکتی پی آئی اے بچائیں اور اسے چلائیں امیگریشن حکام کی بد سلوکی اور بے توقیری کا نشانہ بننے والوں کے زخموں پر مرہم اسی صورت میں رکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ایک مرتبہ پھر اڑان بھرے اور سبز ہلالی پرچم پوری دنیا میں لہرائے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی